جب میں نے اپنی جوب چھوڑی تو مجھے یہ ڈر تھا کہ کیونکہ میں کسی vloggers community کا پارٹ نہیں ہوں تو میرا زندگی میں بہت potentially lonely scene ہو سکتا ہے اور کیونکہ میرا بھی subscribers بہت نہیں ہے تو میرا کسی vloggers community کا پارٹ بننا ویسے بھی بہت مشکل ہے وہ بہت بات کی کہانیاں ابھی تو ہو ہی نہیں سکتا لیکن زندگی نے کچھ اور ہی پلان کیا ہوا تھا as usual کیا حال ہے برو جس دن میں نے جوب چھوڑی اس کے دو دن بعد میرا عزیز دوست عبداللہ دبائی سے آ رہا تھا اور پہلے میرا اس کو ائرپورٹ لینے جانے کا کوئی پلان نہیں تھا لیکن پھر ان کی بیوی صاحبہ اور میری دوست صاحبہ حفظان نے بولا کہ چلو یار اس کو لینے چلتے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں تو ہم پھر عبداللہ بھائی جان کو ائرپورٹ لینے گئے اور اصولاً تو اس میں کچھ کریزی ہونا نہیں چاہیے لیکن اس دن کچھ کریزی ہوا میں ائرپورٹ پہ کھڑا ہوا پتہ نہیں دنیا کے کونسے انٹینس خیالوں میں کھویا ہوا عبداللہ کا ویٹ کر رہا تھا کہ ایک بندہ میرے پاس آتا ہے اور مجھے بھولتا ہے اسلام علیکم نووید میں آمیر آپ نے شاید مجھے پچانا نہ ہو لیکن میں آپ کی فرس 10 سبسکرائبرز میں سے تھا اور ہماری ایک بار فیس بک میشیز پر بات بھی ہوئی گئی ہے تو میں نے ان کو اس وقت بولا کہ یار ہم ویری سوری میں آپ کو پچانا نہیں پا رہا ہوں لیکن تھانکیو سو مچ فر فالوئنگ انشاءاللہ جندگی میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے میں نے بعد میں سوچا کہ کیونکہ میں اس وقت بہت ہی انٹینس خیالوں میں کھویا ہوا تھا میں نے ان کو بہت ہی ڈس انٹرسٹڈ ہو کر جواب دیا ہے اور مجھے اس بات کا تھوڑا سا برا لگ رہا تھا تو جب میں نے گھر جا کہ اپنے پرانے فیس بک میشیز کھولے تو واقعی ہماری بات ہوئی بھی تھی میں نے ان کو ریپلائی کیا کہ سوری برو تھوڑا میں خیالوں میں کھویا ہوا تھا اس لیے شاید میں نے آپ کو صحیح طرح جواب نہیں دیا اور مجھے اس بات کو بیس دن ہو گئے اور ان سے میں چار سے پانچ بار اٹلیسٹ مل چکا ہوں آج بھی ان سے ہی ملنے جا رہا ہوں اور ملنے کہاں جا رہا ہوں چائے پہ چائے کے لابہ کئی اور مل سکتے ہیں زندگی میں میسٹر آمیر بھگت فرم انارہ گارڈن کاراچی اگر ان کو دنیا میں کوئی نیکسٹ لیول شاک ہیں تو وہ دو ہیں ویڈیوز اور سکھانا ییس ٹیچنگ ان کا اپنا آئی ٹیچ سٹف کے نام سے یوٹیوب چینل بھی ہے تو آج جب میں ان سے چائے پہ ملا ہم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے گپے مار رہے تھے پہلے تو میری ان سے بات ہو لی تھی about his past teaching experiences پہلے پہلے کتنگ یہ کہ اپنی پہلے جو لوگ کرتا ہے کچھ میں کافی لوگ ایسے ہمینے سے میکسے جائیں پاکستان سے تو آتے ہی رہتے ہیں ہمینے سے بھی آتے ہیں کہ آپ کی ایسے ہمیں کام پلنا شروع ہو گیا پہیسے کامانے شروع ہو گیا وہ جب ایک فیکٹر میں خوشی مل دی نہ کیا کہ آپ کی ایسے کسی کی گھر میں روزی آرہی ہے that's the thing پھر ان سے بات شروع ہی about editing جب میں بیٹیو ایڈنگ کرتا ہوں تو مجھے وہ آٹھ گھنٹے خوشی کی طرح کی فیل ہوتا ہے مجھے آٹھ گھنٹے نو گھنٹے بہت مزا آتا ہے اچھے ایڈر آپ نے ہائر کر رہے ہیں اس سے پھر فیلم کی لک کی مزارتے ہیں ایڈنگ کا پیشن نہ ہو تو قوالیٹی پر فرق پڑتا ہے آوزان ٹائم بہت ساڈا اور پھر انہوں نے باوم ڈروپ کرا نوی یار میں ایک میٹ اپ پلان کر رہا ہوں کراچی کے اندر جس میں میں سارے بڑے چھوٹے وڈیوگریفرز اور وڈیوگرز کو بلانا چاہ رہا ہوں آئی تنگ تمہیں بھی اس میں آنا چاہیے لٹریلی چھے دن پہلے تجھے اس بات کی ٹینشن لگی ہوئی تھی کہ یار تُو اس کام میں پوٹینچلی بہت لونلی فیل کر سکتا ہے بکوز تیرے اراؤنڈ کوئی اور وڈیوگریفرز نہیں ہیں تجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ تُو کسی وڈیوگن کمیونٹی کا پارٹ بن بھی نہیں سکتا بکوز تُو ابھی کچھ ہے نہیں لیکن اس دن جب میں مورو، عرفان جنیجو اور حمزہ ابراہیم جیسے جانے مانے وڈیوگرز اور ان کے علاوہ مزید کوئی سو اور وڈیوگرز کے ساتھ بیٹھ کر وڈیوز کی ہر طرح کی باتیں کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ یار زندگی ہمیشہ کچھ اور ہی سوچ کے رکھتی ہے آنڈ تخلیہ موسیقی